موسیقی ایٹا میں ممبئی سائی ٹیم نے جے ڈانس اکیڈمی میں ڈانس پرتیوگیتہ کرا کر بچوں کے آڈیشن لیے ٹیم سے باتچیت کے دوران کلاکاروں نے بتایا کہ ڈانس ریالٹی شو کو لے کر ایک خاص مقصد ہے جس مقصد کے دہت گریب اس طرح کے بچوں کے پرفارمنس لیے جائیں گے جن کو کہیں بھی کسی طرح کی جگہ نہیں ملتی جس کے انترگت ہر شہر میں آڈیشن کرا کر ایسے ہنار بچوں کا آگے بڑھانے کا کار کیا جا رہا ہے بتا دے کہ اب سے کچھ ورز پہلے ایٹا سے ہی جے چوہان نام کے ایک لڑکے نے بہت شاندار طریقے سے اپنی ڈانس پر تباہ کا پردرشن کر سونی ٹی وی پر جلا ایٹا کے ساتھ ساتھ پوری یو پی کا بھی نام روشن کیا تھا آج جو ایٹا میں آڈیشن ہو رہے ہیں کس چیز کو لے کر دو رہے ہیں کیا جان کا دیا آج جو ایٹا میں آڈیشن ہو رہے ہیں یہ انڈیار بیش دانسوں کے ہو رہے ہیں اور یہ آڈیشن ان بچوں کے لیے ہو رہے ہیں جو کسی بھی طریقے سے آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں اور چھوٹی سٹیوں کا آڈیشن نہیں آ پاتے ہیں سمطلب ہر جگہیں پھٹا بہت بڑھ چلایا ہے پر کئی کئی جگہ پر آڈیشن نہیں آ پاتے ہیں ہمارا میں موٹیوٹ یہی ہے کہ یہاں پر جو کلاک آرہ ہیں کہ ہمارے بچے ہیں کسی بھی طریقے سے آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں انہیں اپنے لوگوں نے ہمارے کونچ لیا ہے آج کا جو آڈیشن ہے اس میں کیا خاص ہے آج کے آڈیشن میں خاص بات یہ ہے کہ بچے لوگوں کو ڈانس پرکومنس سے دیکھیں جا رہے ہیں آج کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو کمنٹ بھی چل رہے ہیں اور آگے جو کام کرنے کے لئے وہوں کو طریقے بکا رہے ہیں کہاں کم ہی ہیں اس کے بارے پہ ہم لوگوں کو ہاں کیا سمجھا کیا نام ہے یہ آپ کا آج یہاں پہ آپ کا کیا دیکھ رہے کا کام ہے یہاں پہ جو آڈیشن ہے اس میں آپ کو آڈیشن ہو رہے ہیں جی ایمیس پروڈکشن ہاں سے بارا یہ آڈیشن ہو رہے ہیں آل اوبر انڈیا میں ہی آڈیشن ہم لوگ لے رہے ہیں اور اس پروڈگرام کو جو بنانے کا ادیش سے تھا وہ ہمارا یہ تھا تھی کئی بڑے سوچ لو ہوتے وہ بڑی بڑی سٹیوں میں آڈیشن دیتے ہیں چاہاں وہ یو پی ہو چاہاں وہ ایم پی ہو اور لیکن ہم لوگوں نے جو ٹارگیٹ کیا ہے وہ چھوٹی چھوٹی سٹیوں کو ٹارگیٹ کیا ہے چھوٹی سٹیوں میں جو ہے ٹیلیشن ہے جو ہے ٹیلیشن ہوتا ہے ایٹا سہی کے اکیلی نیوز سمبادہ تا سو نو کی رپورٹ وہیں دوسری طرف ایٹا میں اپجلا دکاری جلیسر ایس پی ورما نے چھتری لے پار اتر سنگھ آرائی لبین کمار کو ساتھ لے کر جلیسر دیہان باہر چنگی کی گرام سماج کی زمین کا کھیت کی میر پر جا کر نرکشن کیا نرکشن میں پائے گیا کہ گرام سماج کی زمین پر عوید روپ سے قبضہ کر تین دشملہ چار ہٹیر زمین پر گےہوں کی فصل بو رکھی ہے بھومافیاؤں کو چنہت کی اجارہ اور زمین کا سیمانکن کر جلد سے جلد گرام سماج کی زمین پر بوئی گئی فصل کی نلامی کر زمین کو قبضہ مکت کرانے کی کاروہی کی جائے گی اس کے علاوہ جلیسر باہر چنگی کی زمین پر بھومافیاؤں کے قبضے ہیں یا ابھیان لگا کر سرکاری زمین کو قبضہ مکت بھی کرایا جائے گا کیا نام ہے آپ کا حریوم حریوم جی جو یہ سرکاری زمین بتا رہے ہیں صاحب جو جوت رہے ہو تو آپ کی اپنی ہے کہ پٹے پہ لیے پٹے پہ لیے مونو سے تمہیں پتا تھا کہ یہ سرکاری زمین ہے نہیں گرام سماج کی نہیں پتا تھا کتے روپے ملی ہے پچیس ہیار روپے میں پچیس ہیار میں اور مونو کے پتا جی کا کیا نام ہے نبابسی انہوں نے آپ کو پٹے پہ دے دی آپ کو پتا ہی نہیں تھا آپ کی فسل کھڑی ہے آپ کیا کریں گے ان سے پٹا باپس کریں گے پٹا باپس کریں گے تو پٹا باپس لے لیں گے ان سے بات کرو بلا کے لیے کیا ہو اٹا سہی کے کنی نیوز سنبھالات راگ بیندر اگریہ کی ریپورٹ شاہ جہاپور کے خودار پوہاں مارک پر گٹائیا پر سہیت کسان موچا کی تطوہ دھان میں ایک وشال بہا پنچائت کا آئی جن کیا گیا اس اوثر پر بھارت کے دگج کسان نیتاؤں سہیت لاکھوں کسانوں نے بھاگ لیا اس دوران سکھ سنگت کی دورہ لنگر اور جلپان کی بھی ویوستائیں کی گئی اس کے ساتھ ہی انہل سنگھ تحصیل ادھیکش پوہاوا عجید سنگھ منڈل ادھیکش بریلی راشتی اپادیکش نریش سنگھ چوہان راشتی ادھیکش راکیش ٹکیت پنجابی گائک روپے اندر ہانڈا نے سمبودیت کیا روپے اندر ہانڈا نے پنجابی گیت سنگھ سما باندھا سبہ کا سنچارن ویجین سنگھ یادو دورہ کیا گیا راشتی ادھیکش نریش ٹکیت کے ساتھ کئی لوگوں کو بھی سمباند کیا گیا راکیش ٹکیت کو چاندی کا موقت اور پھول مالائیں پہنا کر اور حل دے کر سمباند کیا گیا سرکشہ کی درشتی سے بھاری پولیس بل بھی تینات رہا بھی تھوڑا سا اگریش مہنگائی کے دور میں تو ہر تو مارا کوئی راج نیتی ہونی ہے کچھ ہی تو یہ ہی چاہیے بھائی سرکشہ کی گورا بھائی سب سے بینٹی ہے آنڈولنگ پنجاب سے شروع تھا ڈلی پہنچا اس کے بعد دیش کے الگ الگ اس سن پہنچ رہا ہے گورا بھائی سرکشہ کیا گورا بھائی سرکشہ کی ایک سرکشہ کی کسان تو پورے دیش کا کسان ایک ہے الگ الگ وہ ہے الگ الگ سٹیٹو میں الگ الگ دکت ہے پنجاب کی پنجاب کی بھومی پہلے سے ہی آنڈولنکاری بھومی رہی اور جاگرو کسان ہے وہاں کا تو نم ایسوس ہوئی بھائی جاتے ادھر تو اتر پردیش میں پشن اتر پردیش میں چھوٹے کسان ہے جاتے وہ نہیں ہے چھوٹے کسان ہے یہ تو بڑا جیل لے تھے جس طرح ادھر بھی موکسان لگتے ہیں تو بڑا کسان تو اس میں بڑا پرباویت ہو رہا مرد رہا بڑا کسان اور کسانوں کے ساتھ ساتھ مجدور وہ ہو رہا ہے آندولنکسانوں سے چھوٹے ہوا تھا راجنیتک پارٹیاں بھی اپنی بھاگے داری دلد کرانے کوئی وہ نہیں کوئی نہیں کوئی آنسی آگیا کوئی راجنیتکی وہ آگیا کوئی اس کا جھنڈہ نہیں لگ رہا ایسا تو نہیں ہے کسانوں کے کندے پر رکھے اپنا فائط لینے جائے انہوں کا تو سدھا ہو رہا انہوں کا کہیں کوئی بھی پکشتر کوئی نے مارے کندے پر مارے خطنے ایسے تھوڑا ہی ہیں پس مارے کندے تو مجھ چلا لگے جو چلا ہو تو پکش شاہ جہاں پڑ سے کے کری نیو سمباد تا میتھن کمار کی ریپو سدھا نگر میں عام آدمی پارٹی کے جلا عبدی اپنی وفلتہ کا جشن منا رہی ہے یوگی سرکار کی چار سال پورے ہوئے ہے اپنے نکمے پنکہ جشن منا رہی دیش کی پہلی سرکار بنی ہے اتر پردیش کی یوگی کی سرکار سرکار کا چار سال میں کسان چھاتر آم آدمی سبھی لوگوں کے سار سرکار میں صرف بیمان کی ہے چار سال منا پوری طریقے سے بیمان سار بیمان یوگی جی کے چار سال کا تار جو رہا یہ صرف چنا وادوں کے لئے جنت سات دھوکھے کے نام پہ سرکار نے جنت سات سات 17 میں اتر پردیش کے کسان کو آئے دونی کرنے کی بات کہی تھی کسان کی کسان کس بات گئی تھی لیکن چار سال میں اتر پردیش کی سرکار میں سبھی وادوں کو پورا کرنے میں بھل ہوئی ہے کوئی تک جتنے بھی وادے سرکار میں کی تھے وہ سبھی وادوں کو سرکار پورا نہیں کر پائی ہے یا چھاتروں کی سپریم پورٹ یا تو آرکش کو لے کر اس کی جات چل رہی ہے تو اتر پردیش کی جنتہ کو یوگی سرکار میں صرف بھگا ہے چھلا ہے اور کچھ نہیں کیا ہے ایک چیز میں آرہا آپ کو بتاؤ بھاس پار سرکار نے جو منیفیسٹو جارے کیا تھا وہ منیفیسٹو پوری طریقے سے جملہ ثابت ہوا جیسے کی انتر کی سرکار نے جملہ ثابت کیا ہے دیش کو چھلا ہے ٹھیک اس طریقے سے یوگی سرکار بھگی سرکار میں چار سال منا رہے جو منیفیسٹو جارے کیا تو منیفیسٹو سے یوگی سرکار نے پورا نہیں کیا ہے تو یہ سرکار سپل ہی مندر سدھات نگر سے سموانت پاون جیس وال کی ریپور بہرائش میں آل انڈیا مشاعرہ و کوئی سمیلن دو ہزار اکیز قضبہ فقر پور میں آئیو جن کیا گیا جس کا جائز ہمارے سموانت آتا نے لیا جہاں ہزاروں کی سنکھہ میں زائرین موجود رہے اس دوران بڑے بڑے کبھی اور شاعر بھی موجود رہے جنہوں نے بہت کم عمر میں اپنا نام کم آیا موسیقی بہرائی بہرائی سے کے نیو سنبھالا تا عزمال شاکر ہمیر موسکرا گہرولی میں ڈی ایم واس سیریو کا مکھ مانت آر گوش آدی سبھی جگہ کا نرکش کیا گیا نالی پر آتی کرم پر ناراز گی دکھا سافت اور پر مقدمہ دچ کرا کر کار روحی کے بھی آدیش دیئے گئے ہمیر پور سی کے کے میک اپ کمپ دھار بھاہ کمکم بھاگی کی عبی لینا جمانی نے بانشکا بیوٹی پالر ریخہ راجپود کو نورث انڈیا بیوٹی آوارڈ سے سممانت کیا آپ کو بتاتے کہ پچھلے مہینے ریخہ راجپود کو لکھناؤ میں فلم عبینیتری مہمات چودری نے بھی اوارڈ سے نماز تھا ان لوگوں نے خوشی جتائی میں اس موقع پر گیتا کھنڈیل وال نیحان نیلم ونشکا پنکی سونی ہرشتا کماری کے ساتھ کئی لوگ موجود رہے ریمپور میں ہر سال منا جانے والے آتے حاسک کسان میلی کا ایجن اس سال بھی بڑی دھوم دھام سکیا گیا اس میلی کا ایجن ہر سال 20 دن کے لئے کیا جاتا ہے جہاں دور دراز سے ہزار اکی بارے چرچائے کی گئی جلا دھیکش نے کہا بھارت دکاز سنگ ہمیشہ سبھی کارے کرتاؤں کے ساتھ سکھ دکھ میں ساتھ رہے گا اس میٹنگ میں بابند سنگھ ہیرالال موری بھولا سونی سندیب سنگھ اوم پرکاش شیاد کے ساتھ کئی لوگ موجود رہے امیٹی سیکھ ڈیم کار دیا گئے لیکن کسی بھی ادھکاری نے اس پر کوئی بھی کارواحی نہیں کی اب ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا کارواحی سنگیان میں لی جاتی ہے مہرائی سیکھ KKD News سمبھادت سرطاز خان کیر موسیقی